موسیقی السلام علیکم گوڈ مارننگ وسیب کیا حال ہے میرے وسیب تا ٹھیک ہو سے خوش ہو سے ہمیشہ دی ترہاں سویر سونی سویر جاگ دی ہوئی سویر جاگ دی ہوئی سویر ہر انسان کی تیوں دی ہے اصلا سویر اٹھ دے سے حقیقت کیا ہے اصلا اٹھ دے سے اصلا جاگ دے سے اٹھنا ضروری ہے جاگنا ضروری ہے ستا ہویا دماغ دل انسان انسانیت کڑھیں بھی صحیح روشن صبح زندگی اچھ کینی کھینکیا دی ایک اکھن دیگا لی ہوں دی میں اکھن دی پیانا تو سنن دے پیوے لیکن کڑھیں سوچو کہ انہاں دے ہوتے اگر اسا عمل کر گی نوں انہاں گالی کو اگر اسا سمجھ گی نوں جی میں کے وڈے آدھن وڈے اپنی زندگی تا نا نچوڑ ساکو ڈسینن جو انہاں نے پوری زندگی اپنی گزاری ہوں دی ہے جو انہاں نے غلطیاں کی تھی انہاں بیسیکلی وہ غلطیاں دی اصلا جڑی ہے نا ساڑے کوشش کریں نن کہ اصا نہ کروں ساکو بڑی ایڈیٹیشن تھی دی ہے کہیں وڈے کول بہنیوں جی ٹیمو ساکو کوئی نصیحت کرے سے اصلا تو پتہ نہیں ہون اپنی عمر گزر گئی ہے ہون ساکو نصیحت پہ کریں بھائی دیکھو سنو اگر وہ نصیحت کریں دے بیٹھیں تو انہاں نے کیا کچھ اپنی زندگی دے ویچ حاصل کیا نہیں کیتا انہاں کوتا ہیاں دی وجاتوں ول اساں تا خوش نصیبی سے جیندے کول بھی گھر دے ویچ وڈے ہیں کوئی ایجہ سایہ ہے کوئی ایجہ ہاتھ ہے جو تاکو دسیند ہے توڑی ایجہ نگاہ رکھیں دے اگر میں آکھا نہ توڑی ایجہ نگاہ رکھیں دے تا وال اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ ساہینے تاکو اتنی سونی نمت تنوارے اندینال ہی آج پروگرام دا آغاز کرے سائے میرے دل دی گال آئی جی میں کہ تاکو پتہ ہے پروگرام کو ہر طریقے نال مکمل کرنا ہوندے ہیں پروگرام کو توڑی کی تے ایجہ بڑا مڈا ہوندے ہیں جو زندگی دے روٹین دے کمائی چی بھی کام آوے لائف دے کہیں فیصلے چی بھی کام آوے کوئی قانون دی گال بھی ہو تھوڑی خوبصورتی دے میک اپ دی گال بھی تھی ول اساں جو ٹی وی ہرے لے بیٹھے سامنے ٹی وی دے تھوڑی جو ٹی وی آرٹسٹ دے نال بھی گال تھی لیکن ہونڈ میں ذرا جلدی نہ لاؤنیا کیونکہ اج تاڑی فیوریٹ تھا میرے فیوریٹ بڑے ٹیلنٹڈ پرسنیلیٹی سارے نال موجود ہیں میک اپ آرٹسٹ ہیں سارے نال موجود ہیں دانش حسین دانش حسین السلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدللہ آپسنے آپ کیسے ہیں میں کیسی ہوں میں بہت پیاری ہوں ڈیلی صبح صبح آپ کو دیکھ کے ہماری بھی صبح بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنی انرجیٹک اور اتنی یوں اتنا کانفیڈنس لیول لے کے آپ اتنی صبح اپنی بہت اچھی بناتی ہیں اور اپنے ساتھ اوروں کی بھی بہت مزے کی بناتی ہیں بسکلی نا پوزیٹیو آپ کو رہنا چاہیے آپ کو انرجی پھر گوڈ گفٹیڈ ہو جاتی ہے اگر آپ پوزیٹیو رہیں گے ہم میرا یہ انرجیٹک ہونا یہ سارا کچھ ہونا بسک تو ہمارا کام یہ ہے کام وہ ہے اور ہم کام کے لیے پورا دن محنت کرتے ہیں تو وائے نوٹ اس کو ہم ہیپی کر سکتے ہیں ہم اپنے اردگرد کا ماحول ایسا بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ٹاکسک سیچویشنز نہ کریئٹ کریں بلکہ ہم انوارمنٹ کو ایسا کر لیں جو فرینڈلی ہو تھوڑا سا گھر والی فیلنگ آئے بلکل جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہاں کا بھی محول تھا ایسا یہ بلکل اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ پوزیٹیو ہیں تو وہ آپ کی پوزیٹیویٹی آپ کے فیس پہ بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے فیس پہ یہ جو گلو ہے آپ کی پوزیٹیویٹی کی اس کے بجے سے گلو سے یاد آیا بھئی دانش آپ آئے ہو تو آج موڈل نہیں ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ جاندنے کو ملے گا میری تو سیمپل سی کہانی ہے سیمپل سی باتیں ہیں جو کہ آپ ہی بتا سکتے ہیں ابھی تک تو مجھے ایسے لگتا ہے بات وہ ہے جو دل کی ہے جو مو پہ جو سامنے ہیں اچھا ویڈنگ سیزن آ رہا ہے بلکہ آنی رہا آ چکا ہے آنی رہا آ چکا ہے صحیح بات ہے اب اس میں نام برائیڈل کوس اتنی ٹینشن ہوتی ہے جبکہ عمومن برائیڈل کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک 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 نہیں برائیڈل کو ہر کوئی برائیڈل کو ہی دیکھتے ہیں ایک نظر دیکھیں ہر کوئی انسان اپنی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے اپنی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ تین گھنٹے لگاتے ہیں تیار ہوتے ہوئے تین سے چار گھنٹے اور جب ہال میں جاتے ہیں ہمیں لائٹس آف یہ بھی ہے یہ بھی بہت بڑا آج کے لئے اندر جو مجھ سمیت ٹائم کی صحیح منیجمنٹ نہ کرنے کی ہے نا کوتا ہی سوری تو یہ لازم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم کو منیج کرنا چاہیے اچھا آتے ہیں برائیڈلز پر برائیڈلز کا ایشو یہ ہے خاص طرح میں اپنے وسیب کی بات کروں گی میں کہتی ہوں میں موسٹ آف کی بنیاد پر ہی بات کر رہی ہوں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے شادی ہونے والی ہے میکسیمم نا ہم نے بہت کی ہے نا میں ایک مہینہ پہلے سوچنا شروع کریں گے پندرہ دن پہلے ہم جائیں گے سیلون ہمیں میڈک کر دوں ہمیں میڈک کر دوں دیکھیں یہ نا غلط بات ہے آپ کو پروپر اپنے بیوٹیشن کو بھی اپنا ٹائم دینا چاہیے کیونکہ جب آپ ان کو ٹائم دیں گے تو وہ آپ کی سکن ٹون کے اکارڈنگ آپ کو مطلب کہ ہوم ریمیڈیز یا ڈیلی بیسیز کی کیئر جو ہے وہ بتائیں گے بیفور شادی اور آپ مطلب آپ ان کے ساتھ اپنی لکس ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں اب بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی برائٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا فیس چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی بڑی بڑی جیولوری لے کے آتی ہیں اگر آپ ایک بار پہلے اپنے بیوٹیشن کے ساتھ اپنی میٹنگ کر لیں گے تو وہ آپ کو آپ کے فیس کٹس کے مطابق صحیح سجسٹ کریں گے سٹائلسٹ اسی کو تو کہتے ہیں بلکل اور اب لوگ آ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی نا ایک چیز پہ نہیں آ رہے ہیں وہ ہے کہ ہم لوگ نا چونکہ ہمیں فو بی ہے کلر کا ہمیں کلر کا فو بی ہے اور اس کلر کے اس میں نا ہم ٹیکنیکل اس میں نہیں جا رہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم بلکل ہم اس کے جیسے آپ بتاؤ گے کہ ہمیں کتنی دنوں کے بات آنا چاہیے اگر شادی ہمیں دو مہینے تین مہینے پہلے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ایک اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے بلکل اور آپ ایک سکن پالش جو کہ ویسے ہی ہماری سکرین کے لیے اتنی میں کہتی ہوں سیریس قسم کے شروع کرتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ اگر فیشل ہیئرز ہیں یا ایکس وائزی ذرا بتائیں کیا کیا مسائل ہو اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی شادی قریب ہے اور اس میں دو سے تین منھ رہ گئے ہیں تو آپ کو ہر فیفٹین ڈیز کے بعد فیشل ضرور لینا چاہیے اور یہ جسٹ فیشل لینا چاہیے نوٹ سکن پالش سکن پالش جو ہے وہ آپ کو منت میں ایک بار لینی چاہیے اچھا سکن پالش لینی بھی چاہیے سکن پالش لینی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی سکن کو نیٹ کرتی ہے آپ کی سکن کے جتنے بھی مطلب ڈیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں سب کو ریموو کرتی ہے صحیح دانش میرا ایکسپیڈینس ہے بلکہ میں شیئر بھی کرنا چاہوں گی ویورس کے ساتھ کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ایک دفع نہیں میں نے دو دفع ایکسپیڈینس کیا ہے کہ جب میں سیلون جا کے بیٹھی ہوں انہوں نے جو مکسٹر بنا کے لگایا ہے میں دس سیکنڈ سے زیادہ نہیں اپنے فیس پہ کروا سکی اور یہ دونوں میرا ایک جگہ کا ایکسپیڈینس نہیں تھا اتنا ہائی ہم کیمیکل لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اچھا یہ اتنا ہائی ہوتا نہیں ہے جتنا آج کل کے لوگ ان کو اس کو بنا دیتے ہیں اب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پہلے اپنی سکن ٹیسٹ کرنی چاہیے اب آپ جیسے سالون آتی ہیں تو اگر آپ نے کہا کہ میں نے سکن پولیش کروانی ہے تو سٹاپ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی سکن ٹیسٹ کریں کہ آپ کی سکن سینسٹری ہے یا ٹیکسٹڈ ہے یہ کمبینیشن میں تو اس کو پھر اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اب فیشل میں بھی ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں تو ان ڈیفرنٹ سٹیپس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہی کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کریم لگائیے اور اس کو اس کو ایک ہی مطلب کے مومنٹ میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہر کریم کا سٹیپ ڈیفرنٹ ہے اچھا اور یہی پہ دیکھو ہم نے بات کیا کرنی تھی بات بڑی مجھے یاد آگئی ہے مجھے لازم ہے یہ بتائیں کہ سکن پولیش فیشل سے پہلے یا فیشل کے پہلے اچھا اگر تو آپ کی سکن سینسٹریو ہے تو آپ فیشل کے لاسٹ میں لیں گی ٹھیک ہے اور اگر آپ کی سکن نارمل ہے فیشلز اگر ہم آٹ آف کنٹریز ساری ہم بات کریں فورن کنٹریز کی تو وہاں پہ فیشلز کو اس طرح سے کیا جاتا ہے باقاعدہ مساج کے ہمارے یہاں پہ چیئر پہ بٹھا کے تھپڑ مار رہے ہیں کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی یہاں پہ آپ کی بات انٹرپٹ کروں گا ہمارے یہاں پہ لوگوں کا جو مین مقصد وہ ہے چٹے ہونا جبکہ فیشل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چٹے ہوناFrankہ فیشل کا جو مین مقصد وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی سکن کو نیڈ کرتے ہیں اور آپ کی سکن پہ گلول آتا ہے مساج آپ کو ملتے ہیں اور آپ کی سکن کو ریلیکس کرتے ہیں جس سے آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں فیشل کا جو مین مقصد فیشل ہیں وہ یہ ہے لیکن یہاں کے لوگوں کی سائیکی یہ ہے کہ مطلب چٹہ ہو جانا ہے فیشل کروانے ہیں تو چٹہ ہو جانا ہے اس لیے لوگ نہیں لیتے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مساج کتنا ضروری ہے بلکل کہ ڈیلی بیس پہ ہمیں نائٹ میں مساج بھی کرنا ایسا ہے اچھا دیکھیں اگر جیسے کہ آپ ہیں مطلب کہ آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ کو بھی یہ ہے کہ ڈیلی آپ رات کو جب بیٹ پہ جاتی ہیں تو اس سے پہلے آپ اگر کلینزر کر لیں مطلب اپنے فیس کو اچھے سی کلین کر کے سوئے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی سکن کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور میں یہاں پہ شیئر بھی کروں گی کہ میں تقریبا 3-4 منٹ مساج بھی دیتی ہوں کسی نہ کسی آئل سے میں یہ لازم کر رہا ہوں آئل سے تو نہیں آپ کوئی کلینزر رکھ لیں وہ زیادہ بیٹر ہے آئل سے یہ ہے کہ پھر بعض زیادہ میکپ کے بعد بہت ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ کلینزر رکھیں نا میرے جیسی بندہ جس کا ہوئی ڈرائی سکن اس کے بہت برا حال پیچز بن جاتے ہیں یوں نو بہت زیادہ بہت زیادہ ویسے بھی آپ کو پتہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو اس میں تو پھر ویسے بھی جیسے اگر آپ بیس لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی اسی کا حل بھی بتا دو ساتھ ساتھ کوئی دو چاٹھ اٹھ کے ہیں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ بیس لگاتے تو بیس سے پہلے آپ پرائمر لگائیں اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے اور یہ جس ونٹرز میں ہے یہ سمر میں نہیں ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے یہ سائی کی بنائی ہوئی ہے کہ بیس لگانے سے پہلے پرائمر ضرور لگانا ہے جل پرائمر بھی نہیں لگانا جل پرائمر آپ یوز کر سکتے ہیں جل پرائمر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی جس ونٹرز میں وہ بھی اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ پرائمر یوز کر سکتے ہیں آجر وائز نہیں ٹھیک ہو گیا یہ ایک چیز ہوگی دوسری بات اسی کو تھوڑا آگے بڑھاؤ آپ کے پیچز بن جاتے ہیں جن کی کومبینیشن سکن ہوتی ہے ان کو بھی کوئی ٹپ دو کومبینیشن سکن کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کلنزر کلنزنگ کرتے ہیں مطلب کہ آپ ٹوائز انہا ویک کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلی بیسز پر نہیں کر سکتے اور آپ روز بھی نہیں کر سکتے آپ بیس پھٹ جاتی ہے نا بعد میں رکانے سے اچھے سب سے بڑی بات یہاں کے لوگوں کا یہ ہمارے مطلب کے ایریا کے لوگوں کا یہ بڑا ضرور ہے کہ میک اپ سے پہلے وہ کلنزنگ کر لیتے ہیں نا کلنزر لے رہے جبکہ یہ بہت غلط ہے یہ نہیں لینا چاہیے اسی سے ہی آپ کی بیس جو ہے وہ کریک ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں اب ہماری سکین ٹون کسی کی ٹیکسٹر ہے کسی کی کومبینیشن میں آ جاتی ہے تو جہاں پہ زیادہ آئیل پروڈیوس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی بیس جو ہے وہ ہٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پورز اوپن ہو جاتی ہے اس لئے کلنزر آپ کو میک اپ سے پہلے نہیں لینا چاہیے میک اپ سے پہلے آپ اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے اگر آپ کی سکین کومبینیشن میں ہے اگر آپ کی سکین مطلب کہ ایون ٹون میں نہیں ہے تو آپ سمپل سوپ سے اپنا فیس واش کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکین پر جو بیس ہے وہ لانگ لازنگ ہو جاتی ہے بیس ٹکی رہتی ہے اور اگر آپ اس کو جتنا ٹائم مرضی آپ اس کو چلانا چاہیں تو وہ چلتی اور سب سے بڑی بات یہ جہاں پہ آپ کا مطلب آپ کے پاس اوپن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے آئل نکلتے اور وہ آپ کی بیس گلو کرتی ہے بلکل صحیح ہے یہ بہت اچھا ٹپ ہے اگر آپ کبھی اس کو آپ مطلب آزمائیے گا میں تو بہت زبردہ دست ہے جیسے اور ہمارے جو یہاں میکپ آرٹسٹ ہوتی ہیں ان کی بدولت یقین کریں مجھے اچھا میکپ بہتر کرنا آگیا بلکل میں اپنی ایک تو ویسے بھی آئی بلیو کہ سکین پیاری ہونی چاہیے بلکل آپ کا کلر کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کا میکپ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ کی سکن ہیلتی ویلتی ہے تو ایسا یہ بلکل اگر ہم اپنی دولوں کی طرف آتے ہیں برائیٹل کی طرف آتے ہیں وہ مرا ویٹ کر رہی ہیں اس سے پہلے ہم اپنی باتوں میں لگ چاہیے اچھا کیر اس کو کرنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 ڈیز بعد آکھر 15 ڈیز آئیں مینی بڈی لیں اور فیشل لیں مینی پیڈی لیں مینی پیڈی لیں اور فیشل لیں کیونکہ مینی پیڈی کر جو ہے وہ تو ہمارا ڈیلی روٹین میں ہر بندے کے لیے مطلب اگر کوئی بوائے ہے یا مطلب اگر کوئی وومن ہے سیمپل وہ ہے تو آپ کو اپنے ہاتھ و پاؤں کی کیر کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاؤں دیکھیں کوئی بیماری آپ کے پاؤں سے سٹارٹ ہوتی ہے لائک ڈائیبیٹک یا کچھ بھی ہے تو آپ کے پاؤں سے سٹارٹ اگر آپ اپنے پاؤں کی کیر کرتے ہیں ان کو مطلب کہ ہی فاظت سے رکھتے ہیں ہاتھ نظر بھی آتے ہیں اور آپ کو پتے کہ ریل بیوٹی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں کا اچھا ہونا ہے یہ ریل بیوٹی ہوتی ہے بہت سے لوگ جہاں وہ سب سے پہلے آپ کے ہینڈ اور فوٹس پر فاکس کرتے ہیں اور تب ہی اندازہ لگایا جاتے ہیں کہ آپ کے ریل بیوٹی کیا ہے ہاتھ پاؤں باقی ہی اور نیک 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 آپ یہ دو چیزیں چیزیں دولن کو تو بہت کیر کرنی چاہیے نئے گھر میں جانا ہوتا ہے ویسے ساس نند یوں نو ہمارے یہاں کا محول کے ویسے ہی آپ پہ بڑی کڑی نگاہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ اچھی بات اپنی کیر کرنا بہت کرنا تو دیکھیں نا یہ نہیں کہ اگر آپ کی شادی ہے تو آپ کیر کریں آپ اس سے پہلے بھی کیر کریں تاکہ آپ کی شادی کے آپ کی شادی جب قریب ہوگی تو آپ کو وہ مزید کیر مطلب آپ کی روٹین میں آپ کو وہ ہی کرنی چاہیے کرنی پڑے گی تو آپ کو مزید جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا انہوں پہ آتے ہیں ہاں جی ریپڈ فائر سمجھو اوکے ڈن ٹوینٹی ٹو اور ٹوینٹی ٹری ٹھیک ہے لاسٹ جو ہمارے ٹوئیئر گزریں اس میں کون سے ایسے کلرز تھے برائیڈ ویئر جو کہ برائیڈل ویئر جو اب آؤٹ ہے اچھا سب سے بڑی بات یہ دیکھیں ٹوینٹی ٹو اور ٹوینٹی ٹری میں جو ریڈ کے ساتھ گولڈ کا کامبینیشن جا رہا تھا خیلک ہے اگر آپ کا دو بٹا الے انہیں لہنگا ریڈ ہے تو بیچ میں کرتی جوہاں آپ کی سکن میں جا رہی ہے تو یہ ٹرنٹ انتہ ہے لیکن ٹو 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 ٹاو ٹو 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 ٹی فاری میں یہ یہ ٹرنڈ چینج ہو چکا ہے اب جو بھی آ رہا ہے مطلب ایک ہی کلر میں جا رہے ہیں لائک ڈوپٹہ کپڑوں میں بھی آ رہا ہے دوپٹہ لہنگا اور آپ کی جو کرتی ہے وہ سیم جیسے مرون میں آگیا ہے مرون بہت انہیں بہت کل 2024 میں یہ ہے کہ آپ کو مرون کلر جو وہ ان نظر آ رہا ہے مرون بھی اور میں یہاں پہ بڑا ٹپیکل ایک ورڈ یوز کروں گی کندھاری انار کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلکل وہ والا مرون کلر اور ساتھ میں ریڈ مطلب یہ دو کلرز اس طرح کے جو برائیڈل میں ان جا رہے ہیں فرز ڈے کے لیے لائک شادی والے دن پر جو یہ دونوں کلرز بہت زیادہ ہیں اور ویڈاوٹ اینی کمبینیشن اوکی اب آتے ہیں ہم اس کے سٹائل کی طرف کیا چل رہا ہے شرارہ یا لہنگا لوگوں کو اس میں بھی ڈیفرنس ویسے نہیں پتا لوگوں کو اس میں بھی ڈیفرنس اب یہ دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے غرارہ اور ایک ہوتا ہے شرارہ ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں لیکن اگر آپ نکا کے ایونٹ پہ ہیں تو اس میں آف فائٹ کلر لائک پیسٹل کلر موف کلر رکھتی الگ کر رہے ہیں تو نکا پہ بلکل لائٹ ٹون چل رہی ہے ویٹ میں جا رہے ہیں تو اس پہ غرارہ بہت سوٹ کرتا ہے اگر آپ ایک برائیڈ اور آپ کی شادی بالکل قریب ہے تو آپ کے لیے بھی یہ سجیشن ہے کہ آپ بھی اپنے نکا کے لیے غرارہ بنوائیں گھوٹے والا گھرارہ لائک اس پہ مکس کام آجاتا ہے دبکہ گھوٹہ اور یہ سب چیزیں ہیں اور اگر آپ کا مطلب کے نکاہ ہو چکے اور اگر آپ کا شادی قریب ہے تو آپ اس پہ جو ہے وہ لہنگا پہن سکتے ہیں لہنگا پہن سکتے ہیں لہنگا شورٹ کرتی شورٹ کرتی کر ہاں 2023 میں اور 2022 میں یہ تھا کہ کرتی لانگ چلی گئی تھی لیکن اب جو ہے وہ کرتی جو ہے وہ لائک ایک ساڑھی کا جسے بلاوز ہوتا ہے اس کا کیا جا رہا ہے اس کا کیونکہ آپ سٹائل بھی کرواتے ہیں آپ ایک لک کریٹ کر کے دیتے ہیں تو ہم یہ ٹپ اس لیے میں آپ سے لینا چاہ رہی ہوں تاکہ پورا پیکج مجھے آج ملے جائے کہ برائیڈل کی ایک پٹی ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی اس کو کتنا ایک ہونا چاہیے ہیوی لائٹ کیا کہتے ہیں اچھا لہنگا بھی آپ ہیوی کر لیں کرتی بھی آپ ہیوی کر لیں لیکن 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 دوبتہ جو ہے وہ اپنا آپ لوگ بلکل لائٹ پہ رکھیں اس لیے کیونکہ اس سے آپ بھی ایزی رہتی ہیں جتنا آپ کے سر پر وزن کم ہوگا آپ کے سر پر بلس کم ہوگا آپ اتنا ایزی فیل کریں گی اور آپ اتنا ایزی رہیں گی اب ہمارے پاس برائیڈز آتی ہیں آج کل دو ڈوپٹوں کا کافی ٹرینڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک آ جاتے آپ کے شولڈر پہ اور ایک جب اوپر ہوتے تو اوپر والے ڈوپٹے کو اتنا زیادہ کام کروا لیتی کہ وہ خود بھی ان کی گردن میں درد ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے کیری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے اب دیکھیں اب ہم لوگ بھی ہیں مطلب ڈانٹ لگا دیتے ہیں اور مطلب اس میں جھوڑا شوڑا بنا کے سپورٹ دینے کے لیے تو اس کو کتنا کر لیں گے کتنا کر لیں گے اچھا ایک اور چیز بھی ہے مجھے تو ایسے بھی بری لگتی ہے لیکن آپ بتائیں کہ یہ ابھی بھی ان ہیں کہ برائیڈل کے برات والے دن میں اپن ہیر یا ان کے سائٹ پہ وہ ہیر یا ایسے ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن میرا میری یہ سجشن ہے کہ آپ کو اپنے برات برات اور نکاح یہ دو ایونٹس اس طرح کے ہیں جو ہمارے ترڈیشنل ایونٹس جن کو بولنے آپ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر جتنا بند کریں گی جتنا اپنے بالوں کو بند کریں گی جل بیک تو بہت ان ہیں نا جل بیک تو بہت ان ہیں تو اس میں آپ کی لک بھی اچھی لگتی ہے لائک آپ کا فیس بھی مطلب کہ نکھر کیا رہا ہوتا ہے آپ کی جلری بھی انہینس ہو رہی ہوتی ہے آپ کا ڈرس بھی جو ہے وہ بھی انہینس ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کے سٹائلز میں ہی جانا چاہیے جل بیک میں بھی ایک بہت ہی ہمارے فیمس وہ بھی بیوٹیشن ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جل بیک ہر فیس پہ سوٹ کرتا ہے اس پہ میں کنفیوز ہو گئی میرے جیسے فیس پہ تو آپ کے فیس پہ بھی جل بیک سوٹ کرے گا لائک یہ ہے کہ جل بیک کر کے ہم لوگ میسی سی آگے لٹے نکال دیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے فیس پہ بھی سوٹ کرے گا اب جل بیک کرنے کے بھی ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں ٹھیک ہے اگر تو فیس بہت زیادہ راؤن میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اوپر کی طرف جل بیک کریں گے ٹھیک ہے اور اگر فیس بہت زیادہ تین ہے تو اس کو ہم اس طرح سے جل بیک کریں گے لائک پھیلا کے تاکہ آپ کا فیس چوڑا لگے صحیح بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آ گیا آ آتے ہیں روایتی چیز کی طرف مائک کے اور سسرال کی طرف سے ملا ہوا زیون جو کہ ہم نے لازم ہے کہ ہم نے سب کچھ پہننا ہے کیوں کہ خاندان کو دکھانا ہے خیر مچ بیٹر کہ کچھ اب اس چیز پہ لوگ آوائیڈ بھی کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو آپ یہ بتائیں کہ ٹرینڈنگ میں کیا ہے زیون اچھا آپ کے پہلے اس بات کا میں تھوڑا سا وہ کروں گا آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جیلری آج کل کے لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی لپسٹک لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے سسرال سے آئی تھی اور ہمیں فس جے پہ یہی لپسٹک ہی لگانی ہے سیریسلی؟ سیریسلی کتنی اچھی ہیں لڑکیاں ہم اس بات پہ یہ کہنا تو بنتا ہے بلکل بہت اچھی ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ لوگ اگر بیوٹیشن کے پاس آ رہے ہیں تو اس کے پاس ہر چیز آوائیڈ ہوتی ہے اور ہر برینڈ کی آوائیڈ ہوتی ہے سسرال برینڈ کی اگر آوائیڈ نہیں ہے تو آپ وہ بات میں لگا لیں بات میں لگا سکتی ہے اچھا ویسے نورملی ہم بات کریں کندن سٹائل چوکر کیا ہے؟ کندن سٹائل آج کل بہت ان ہیں کندن سٹائل آج کل بہت ان ہیں ٹرڈیشنل سٹائل کی جولری ہو جی تھی وہ وائٹ پلز میں راجستہانی ٹائپ راجستہانی ٹائپ اور وہ نولکھا ہار تو آج کل یہ دوبارہ سے ان ہیں جھومر بھی ان ہیں جھومر بہت ان ہیں ماتھا پٹی آج کل سکپ ہوئی ہے ماتھا پٹی پٹی کا ٹرینڈ آ گیا تھا لیکن اب یہ چیزیں سکپ پہنچ چکی میں ہیں میرے دل کی بات مجھے مہندی کے ٹرینڈ بتاؤ مہندی پہ آسکر جو ہے وہ فلاورز کی جولری چل رہی ہے نہیں مہندی ہاتھوں پہ جو مہندی لگانے کا ٹرینڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آری کبھی کیا ہے؟ مہندی تو مچ مت لگوائیں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بھی کہیں کہیں پہ اس طرح سے آپ مہندی نہ لگوائیں کہ مہندی میں آپ کا ہاتھ پسک ہے اس طرح سے لگوائیں کہ آپ کے ہاتھ پہ کہیں کہیں مہندی نہیں ہے ان کیا ہے؟ ان تو انڈیا نہیں ہیں ان تو یہی کہ آپ کا ہاتھ کہیں مہندی میں پسک ہے مہندی میں ایزا فیمل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو فیلنگ آتی ہے وہ آتی ہے برائیڈ والی اگر وہ نہیں لگائیں گے مہمان مہمان لگیں چلیں کوئی بات نہیں ہے ایک چیز آپ پہ بھی چھوڑی اپنی مرزی کا بھی آپ کر سکتے ہیں اب ہم جلدی سے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں کیونکہ ہم آتے ہیں ولیمے کی طرف ولیمے پہ 2024 میں سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے؟ ولیمے میں 2024 میں ولیمے کا میک اپ نیوڈ میں جا رہا ہے ولیمے کا میک اپ بلکل لائٹ ولیمے کا میک اپ اور ولیمے کا جو ڈریس کے جو کلرز بلکل لائٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہے کہ ولیمے پہ جتنا آپ بال کھولتے ہیں جتنا آپ ان میں کچھ لائٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں اتنا آپ بہت پیارے لگتے ہیں بھائی سب سے ضروری بات آئی ہے اور فرمائش آئی ہے ٹھیک ہے بڑے نوجوان نصیب زادے اس ٹیم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اردگرد بھی بہت سارے موجود ہیں نوجوان کوارے جن کے شادی ہونے والی ہے تھوڑی سی بات لازم ہے کہ لاسٹ ٹو تھری منٹس ہم ان کو دیتے ہیں بلکل بلکل دو منٹ کے لئے بلکل قائب ہو جائیں لڑکے کیا کرتے ہیں میں تو آپ ہی سے پوچھوں گی لڑکے جو ہیں وہ آج کل زیادہ کانشیس ہوئے ہیں برائٹ سے بھی زیادہ لڑکے کانشیس ہوتے ہیں فرسٹے کیا پہن رہے ہیں کیا ٹرینڈنگ میں جائے فرس جے تو شہروانی شہروانی پہنی چاہیے اور میندی پہ آپ لوگ کرتہ پہن لیں اپنی جو برائیڈ ہے شہروانی بھی ایسی ہی پہنی چاہیے جو آپ کے سائز سے فٹنگ میں زیادہ نہ ہو اچھا پتے بازدفع لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے باڈی کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے اپنی باڈی کو نہیں دیکھتے آپ کو اپنی باڈی کو دیکھ کے پہننا چاہیے لائک بازدفع یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ اب جم نہیں جاتے اور ان کے پیٹ اتنے زیادہ نکل آتے ہیں پھر اوپر سے شہروانی پہنی تو بہت برے لگ رہتے ہیں شہروانی کے علاوہ سیکنڈ آپشن کیا ہے شہروانی کے علاوہ سیکنڈ آپشن کی ہے کہ آپ ویسکوٹ ویئر کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے یہ زیادہ اچھا ہے یہ زیادہ اچھا ہے لیکن ایک شہروانی میں جو اچھا ہے وہ زیادہ بیس لگتا ہے ویسکوٹ کی وجہ سے انہیں کچھ کلر بھی مل جاتا ہے کلر بھی مل جاتا ہے بیسے کلر کچھ ان بھی ہیں لڑکوں کے بھی مصہوم یہ کہاں جاتے ہیں لڑکوں کا یہ ہے کہ آج کل ٹویننگ ہو رہی ہے جو ڈریس ہے وہ سیم کلر میں بن رہے ہیں آج کل 2024 میں ریڈ کرتا ریڈ کرتا نہیں جیسے اب آپ کا ڈریس ہے ریڈ اور اس کے اوپر جو کام ہے کو پھر گوڑ اور شیمپین میں پھارے ہیں اور اب جو گروم ہیں وہ شیمپین میں کرتا پھینگی کے اتنے سال سوالات پہنگی کے ادنے سے پڑھے کانوں میں آرہے ہیں جو ڈریس والے وہ کیا کریں گے جو ڈریس والے ارینج والوں کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے لم والوں کے نیزپت لڑک میں تو سب کچھ اور سب کچھ کچھ اور سب کچھ بردن سب کچھ اسے زیادہ بردن ان کے سر پر بھی نہیں ہوتا میں نے سب کچھ کروا دیا جلدی سے کھانا کھلوا دوں ہاں اب یہ بنتا ہے ہاں جتنی میں کروا چکی اچھا بھی نہیں بھی سب سے مینچ دولہ ولیمہ والے دن تھری پیس اس پر کیا مطلب لازم ہے کہ اس نے تھری پیس ہی ہے ٹو پیس ہی پہنے لازم ہے کہ تھری پیس اور ٹو پیس کیونکہ وہ اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ ولیمہ جو ہے وہ آپ کا ایک ریسپشن جو ہے وہ ایک مطلب جو لوگ ہے وہ ویسٹرن لوگ دیتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ وہ پہنیں گے لائک تھری پیس یا ٹو پیس تو وہ بہت زیادہ اچھا لوگ دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کلرز میں پہنے لائک پچھلے ہمارے دو تین سال سے ایک ہی ٹرنڈ چلے جارے رویل بلیو رویل بلیو رویل بلیو رویل بلیو وہ اتنا رویل بلو والوں کا رویل میں کی روٹی نہیں کھلنی چاہیے وہ اتنا آکورڈ لگتا ہے جتنا گری میں جائیں گے جتنا سکن اس میں جائیں گے تو اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے بلیک 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 بہت زبردست بلیک میں جو ایک گروم کی لکھ لکھتی ہے وہ بہت آؤٹ کلاس چلیں بی تینکیو سو مچ اب ہم نے برائیڈ اور گروم دونوں کو ریلی کرتی ہے ٹھیک ہے اور ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے بلکل اینڈنگ پہ تینکیو سو مچ دانیش تینکس تو یوں کہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اور پروگرم کا حصہ ہے اب تو آپ سے آتے جاتے ہی رہنا ہوتا ہے بلکل سی کے ساتھ ہی جی ناظرین جنسو ایک چھوٹی بریک کی تھا ہی نا رہا سو موسیقی 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 اگر تسان ہک امسان یہ دیکھو تا وال دیکھو کہ انہیں اپنی شناکت الگ الگ انہ ساریاں دیجیویں گھن کے اج تک قائم رکھیئے تا انہوں دے وچ اضافہ ہی کیتے مرج کیا نہیں کیتا اضافہ ہی کیتے تا اے جی شخصیت نال اج تسان مل سو سارے پروگرام دائی سا ہن کیونکہ پہلے بھی آ چکے ہیں تاڑی کیتے بلکل نمیں گھنی سارے وہ سیبتی پہچان مہنگال کرے جواد شاہ صاحب آج کلے آئین پہلے ایک گلہ شکواہی کر دوں اسلام علیکم سر کیا حال تھی سر کیویں محسوس کریں پہلے آج کلے آکے بڑا اچھا اچھا چینج ہونا چاہیتے ہیں جی جی ہاں اصل انسان دجڑہ ورک باقی تے زائر گالے ہونے جویں تسان جے حساب نال آدھے پہ بے ہوتا کمی محسوس تھی اندھی ہار جاتے ہیں بلکل صحیح گالے ایتا تسان آئے بلکل صاحب محسوس تھی اندھی پہ یہ تا ظاہر جی گالے لائف پارٹنر تا لائف پارٹنر ہونے جینے کل ہے ان کو قدر کہنی ان کو بڑی قدر ہے ان کو ہر کہیں دی ریکھن دی آن لے دی بھی قدر تھی لائف پارٹنر ہوئے ہم مزاج ہوئے ہم خیال ہوئے تے انسان دی زندگی اچھی گزر دی سر گال تا فیلڈ تو ہٹکے گال ساری سوال تو بھی ہٹکے لیکن ہے ایمیں کیا آج تک تا تجربہ آدھ ہے کہ لائف پارٹنر دا آدھے ڈو گالین اسام اومن سوندے سے کہ ہم مزاج ہونا بڑا اچھا رہویں دے لیکن کوئی کوئی یہ بھی آدھے کہ جو بلکل مختلف ہونے ہیں تو ساں کیا آدھے میرے خیال ہے کہ انسان دا جڑا کردار ہے نا وہ کردار تے ڈیپینڈ کریں دے اللہ دی ایک نعمت ہوں دی اگر ہم مزاج تو ہوں لائف پارٹنر مل دے توالی زندگی یعنی جڑا گروہ تھی دے نا وہ بڑا اچھا تھی دے اچھے دی طرف تھی دے کیونکہ توسا ہم خیال ہو ہم مزاج ہو تے ہکتے وہ جڑی چک چک ہوں دی ہے کرود ہوں دے جڑا وہ نہیں ہوں دا وہ نہ ہون دی وجہ تو برکت ہون دی ہے توالی لائف دے بھی توالے کاروبار دے بھی توالے کم دے بھی میں بڑا خوش قسمت تھا میں جتی تعریف کرا میں اپنے لائف پارٹنر دی اللہ انہاں کو سہت زندگی دے بھی میں کو بڑا وڑ دے بھی چھے میں کو یہی فیلڈ دے بھی چیہ ہی اپنے پیرانتے ہی میں سمجھو کھڑا کران دے میرے نا دے بھی چوندہ سیونٹی پرسنٹ سائے سمجھو پر اپریشیٹ ہیک میل ہو کی اتنا ماشاءاللہ میں میز لکسٹ وومن کتنا تو ساں ہی میں گال کریں دے پہوے اتنی رسپیکٹ کریں دے پہوے ایتا ہے گالا کھے سام مزاق بھی سمجھ گی نو لیکن حقیقت ضرور ہے کہ لائف پارٹنرز ڈو دے ویچھ ہیک کونہ صابر ہونا لازم ہے پرداشت ہیک دے ویچھ تا لازم ہو سے تا نبوے سے نا تا وال بڑی اوکھی گال ہے یہ گال بھی سچ ہے بلکل سچ ہے کہ ہیک دا ذرا ہمنا چاہی دے کہ ڈاؤن ٹو آرس تھوڑا جائی میں مزا جنا کہ اگلے دی سہگ ہیں اچھا آندے سے اس ہے توڑی طرف توڑی جرنیل طرف صرف مینج کرنا تے اپنی ہیک کم جیویں توساں ایکٹنگ کی تھی اپنا نام بڑھایا انسان سے مست ہی میں دے کہ ناؤ ایکٹر اون فیلڈ دے وچی جیویں میں آکے کہ بھئی فیلڈ بھی اٹیچ ہوں دیں سنگنگ تھی کہ پروڈیکشن ہاؤس تھی گیا اور بھی باؤن کچھ تساں کریں دے پیوے اندھے وچی میں جیویں تساں اپنا مقام بڑھا کے آدھے نا ہیک ہیک باکس بڑھا کے اوکو تعمیر کریں دے کہے دے کریں دے کہے دے پھر ایک کی میں کیتے ہیں مینج کی میں کیتے ہیں اصل اچھے جیڑا کم سادھے ذمہ ہے اچھا او نیک نیتی نال ہوں کو یعنی اگر وہ ٹین پرسنٹ آتے اساں کو کوشش کرتے ہنڈریٹ کی تا تے جیڑے ٹائم میں آیا ملتان تے نا اے میری مدھر ٹنگ ہے میں بیسک سندھی ہے کیا بات؟ سندھ نال تعلق ہے میں کوئی ترے وی سال تھی کہنے تے تے اے توا دی جیڑے سرائی کی وصیب دے لوگ ہیں جیڑے سا دے سمجھو کہ انہاں دا میرے تے بڑا احسان ہیں جیڑے دوست ہیں ہوں ٹائم بھی ہیں ترے وی سال پہلے آج بھی دوست ہیں میرے اوہ نال ہیں انہاں دی مہربانی ہے جیڑا میں بولے نا بیاں چاہے وہ ٹین پرسنٹ ہے یا ایٹی پرسنٹ ہے لیکن سارے توا دی سارے وصیب دی محبتان مہربانی ہیں یہ تھا جیڑا پیار ڈٹھے جیڑا پیار ملے ایسا کو تے اوہ جیڑا کم ہا نا کم دے وچے کافی سارے ہوندے ہیں سٹارڈ دے وچے شروعات دے وچے کافی سارے خالن ایساں کوشش کی تھی ایساں سرائی کی میوزک دی کلچر دی خزمت کی تھی نیک نیتی نال الحمدللہ وڈے وڈے لال ایتھوں ایساں کڈھے ہیں کیا بات تے اجے اوہ بڑے نان انہاں دے اللہ انہاں نو ہور عزت دے وے مکام دے وے لیکن اے کہ میں میوزک دی گال کر رہے ساں جیڑی میری فیلڈ ہے تے میوزک یعنی آج تو تساں پچھے ونجو پندرہ اٹھارہ وی سال تے میوزک ٹیسٹ جیڑا وہ لوکل ہے لوکل ہے اج ماشاء اللہ اور یونیک ہے جہندے وچے سارے فیرست نا جڑھیں نا ندیم آباس لونے والا مائی موسٹ موسٹ فیورٹ ماشاء اللہ اوریجنل وائز اوریجنل وائز تے زیشان ہے اس توں علاوہ سادے ملتان دے بہوں وہ دے نان ماشاء اللہ بڑے اچھے آرٹسٹ بڑے اچھے جنہاں کمائے شہداد آصف علی گیلانی ہے پہلکولی تے اپنا ہونہ ہی نمی پوش دے وچے پر انسلی بڑا اچھا ہوئے ہیں پہ میں اگلا نام میں یہاں کہ میں کوئی آدھیں میرے پرگیم میں چھیں اندار ڈوجہ تریجہ اوہائی جی ٹیم پہلی دفعہ آیا تو پیٹھا جی ٹیم آیا میں دیکھ کہ میں خوش تھیں اواز بھی پیاری ہوتے اے میں اللہ تعالیٰ عزاز دیتے کہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ جیڑے اسٹار آرٹسٹ ہیں وہ میں رہتا ہیں بڑھیں اللہ حمدللہ پر انسلی ساڑھے ست سال دا اون ٹائم توتلا یہ جڑا پہلا ایل بھونڈا کیتا سے لچہ جنگ دا تک ساملتا اون ٹائم ندیم آباز دینال سونا جو بڑھا یہ وہ بھی ہی میں کوئی سوانگ رہ ہوتا ندیم آباز دے اسٹوڈیو لاہور ریکارڈ کیتا اسٹو علاوہ اعجاز رائی صاحب بہن وڈانا ہے ماشاءاللہ میڈم کو سر جپانی بڑی سوریلی آرٹسٹ ہیں بہن سوریل مقصد ہے کہ انمول سیال ماشاءاللہ وڈانا ہے انمول سیال ساڑھی بڑی آرٹسٹ ہے مقصد ہے کہ انہ سارے محنت کی تھی انہ موڈ چینج کی تا نمیوزک دا ضرورت آئی ہاں جی تے اج دیکھو تسا ماشاءاللہ سرائی کی لوگ سرائی کی میوزک توارا پوری دنیا تے ہٹ ہے بڑا میں اسا نا دور نہیں ویندے اسا صرف اگرگال کروں نا ترہ چار سال پہلے دن شاید میں بھی گھٹ سونتے ہیں کوئی فیمس تھی یا تسا سونتے ہیں سر ہون تو سا ملتان تو باہر نکل بنیو لہور آونیو اسلامباد آونیو تو اکو تاڑے آواز سنائی دیسے تو اکو تاڑے گیت سنائی دیسے بلکل پہلے میں جے بندے کو بھی ایشو آویں دے ویڈیوز تے ٹھیک ہے ہون چونکہ وقت بدلہ ہے تو جو چینجنگ پوزیٹیولی کھین کے آئین یہ بڑا ضروری آئی میں ایک کلیر لاہور انڈسٹری پنجاب دی لاہور دیوچ نائنٹی پرسنٹ ورک جیڑا ہے اس سرائے کی دینہ پہ بلکل سیاد پہ کیونکہ میاں والی سرائے کی ہے ہی ٹائم میوزک انڈسٹری ہے اپنا ملتان میوزک انڈسٹری ہے سرائے کی ہے بکھر لیا ڈی جی خان جتی سائیڈ کیونکہ کم ہے ہی سادے پاس ہی ٹائم ہی ٹائم ہی ٹائم پوری دنیا تے جیڑے آرٹسٹ سنگر ہیں وہ سرائے کی ہیں ہی ٹائم ہی ٹائم پہلے ایک کلپ وائرل تھے ہنی سنگھ دہ اوکہ ایونڈ دے وچھ کے سافی پچھا ہے ہنی سنگھ دوں کہ بھائی پاکستان دے وچھ سرائے کی سنگر تو ہنے کیڑے فیوریٹ ہیں سوال نہیں سمجھو کمال کر دیتے ہیں ہنی سنگھ دہ وڈا نہ ہے دنیا دنیا ورلڈ فیم سٹار پساؤں کو آکھ سکتے ہیں سلام پیش کرنا لائیو وہاں میں دنیا دی بیٹھی ہے ہنی سنگھ کو سلام پیش کرنا جیڑے جیڑے لیجنڈ ہیں انہ دی تاریف کیتی ہے جیڑے وچھ منصور ملنگی صاحب اللہ تعلونے والا صاحب تے اس تو علاوہ ندیم عباس دا بھی آکے کہ میرے فیوریٹ سنگر ہیں انہ دے وچھ کوئی شک کہہ نہیں اگر ندیم عباس نوی پہنچ دا سنگر ہے تے ندیم عباس دی اگر میند دا تو اکو پتا لگ وجہ نا تے اٹھ سال توں جیڑی حالانکہ بیک تا ہی خان صاحب دی لیکن خان صاحب ہی میں سمجھو کہ جی میں ڈکٹیکٹر ہوندے نا ہاں خان صاحب نے او مقصد کی تا کہ بھائی تو سکھ میند کر اپنا اپنے پیرانتیں کھڑا ہو اپنا نہ بڑا ندیم بڑی میند کی تھی سر میں اون ٹیم پہلے میرے فیورٹ سنگر بڑے ہیں جین ٹیم میں نوے نوے آئے ہیں سانگ پرفارم کی تا ہے لائف سنو نا جین ٹیم پتہ لگ دے میں آ دیا ہر سن آلانا استاد ہوں سنگر کی تے اے بڑا مشکل دور ہوں دے کیونکہ میں کو کہہ نہیں پتا میں بھی ڈسار ڈسار صحیح کہہ نہیں اے بڑا مسئلہ ہوں دے میں بڑے سنگرز جین ٹیم لائف پرفارمنس تھی ہیں دی یہ سن دیا ہوں بڑے گھٹ لوگن سر جنون بڑے گھٹ لوگن جو باقیدہ ساکو اپنے سہرے گرفتار کر گنے انہیں جو ہکنا ندیم ابازتا ہے کہ جین ٹیم انہا دی اے شروع کریں اتھائیں سہر تاریتی محنت ہے بڑی محنت ہے اصل اصل توارا ٹیلنٹ نسین ہے نا تُساں کتی محنت کیتی ہے توارے دے کتی محنت تھی ہے بیلکل انہا دے جڑی ادائی کی ہے جڑا گائے کی ہے انہیں بچ نظر آ دے کہ وہ شخص کتنی محنت کیتی ہے سر بڑے فیمس نائے جہیں جو کہ نیو ٹیلنٹ اسا آگ سکتے سیں میل فیمیل یقین کرو میں لائف سنے میں جان لالے پچھ دی ہم اے وہ ہیں کچھ ٹیکنیکل سارے کو اے جیش ہیں آگے ہیں انہیں ایسا سنو تو بڑی پیاری آواز ہاں جاں 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 میں جا بندہ آگا ہوئے اتنی پیاری لگتا ہے ہاتھ تو بہتر سٹوڈیو دا بھی کم ہے لیکن سر او وال سمجھو کہ سکرین آلے سنگرز بند کے رہے ہیں یہاں ایویں مقبول نہیں تھی سکتے انہیں کتے ساکو واقعی بڑی محنت کریں بہت سر لائیو واسطے تے بڑی محنت ہے تعلیم تعلیم ہے سکول توں گھن تے یونیورسٹی تے کردہ سفر ہے انہیں بعد سنگر بندے سر توڑا پی ٹی وی دین آل بڑا سفر آئے گئے مختلف شہر مختلف سینٹرز مختلف ہیک رشتے بندے رہے ہیں پی ٹی وی دا تسا ہمیشہ حصہ رہے ہیں یہاں کچھ اندے بارے دے ساو پی ٹی وی میں اصل اسٹارٹ کیتا ہے شو بز دا سفر سٹیج سندھی اسٹیج ہوں ٹائم تے بڑا مشعور بھی ہاں تے بڑا ایک یعنی ہارڈ ورک کا تے میڈیسن جوائنٹ کیتی ہے فارما اسا ٹور دے گئے کوئٹا کوئٹا ہوں ٹائم سیریل ہاں سجاد احمد صاحب اندار اندھی شوٹنگ چل دی پہ یہ آؤڈ ڈور دی ہوں ٹائم ہوں ٹائم ہوں ٹائم ہوں ٹائم ہوں ٹائم چھوٹے چھوٹے کریکٹر بھی ڈتے ساکھو ہوں ٹائم سادہ اسٹارٹ بیسک میرا فرسٹ کزن سید امجد رزوی صاحب پی ٹی وی کراچی سینٹر جی تے وہ وڑا عزاز ہے سادہ باستے سادہ میرا بھائی بھی ہے بلکل استاد بھی ہے پہلا سٹیج اساں اندھے نالی اسٹارٹ کی تص مقصد ہے کہ اس سفر جڑا اسٹارٹ تھا اندھے بعد نجی چینل آگئے وقت اندھے بعد اے تھر پرادکشن آلے اندھا میں انچارج بن گیا اندھا پراپر رہ تھا ہی سیٹل ہو گیا ترے بھی سال میں گھتی گئے ماشاء اللہ چھوٹے تو چھوٹا جننی یعنی کہ جی میں تو ساں کافی نیجی چینل کافی بھائی جائیں تے بھی ایک ایکسپیرینس توڑا ہے پی ٹی وی تھی کیا میں صحیح ہاں کہ پی ٹی وی واقی اکیڈمی دا کردار ادا کریں دے کہ تو کوئی سکھیں دا باؤں کچھ پی ٹی وی تے دیکھو پی ٹی وی تے دیکھو پی ٹی وی تے دیکھو پی ٹی وی تے سمجھو دو جا گھر ہے آرٹسٹ دا آرٹسٹ دے بچ مکمل ہی تھی دا آرٹسٹ سارے شعبے آویں دیں پی ٹی وی تے سمجھو ماں ہے ایک قسم دا سکھا ہے ہر بندے کو شناکت بھی دیتی ہے ہر بندے دی پہچان بڑھائی ہے یہ تے ہون نجی چینلز دی وجہ توں بڑھ گیا نا سسٹم سارا زہر ہے میں تو ایک مثال دیتی چھوٹی جے کہ چھو ست گھنٹے اساں گیٹ تے کھڑے رہے گئے سے ساری انٹری کہنا تھی مقصد ہے کہ او کوئی عام جا تے تیمیں نہیں ہوتا نا بلکل نہیں پی ٹی وی تے اساں تے موتبر ادارہ ہے پاکستان دا واقعی موتبر ادارہ ہے تو اس ٹیمپ لگ دے آرٹسٹ دے سارے معاشرے چھ آج بھی سارے ایڈی آز ایچ آج بھی ٹی وی تے آمراں کافی لوگ ایکسپٹ نہیں کریں دے یا اوکوں حلے اپنی منٹلی طور تے نا اوکو اتنا اچھا یا جو بھی تو ساں اوپن مائنڈ کہنی پی ٹی وی تے چیز تھا نا منہ نا واقعی آکھ ڈینن کہ چلو کوئی گال کہنی ایزا گیسٹ تو ساں ونجو کم مل گیا پی ٹی وی تے اچھا چلو کارکنی اتنا حق نام مقام ہے پی ٹی وی تاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی کہ تُسا انکار نہ سنسو والا تو اکو اے شاہ مل دیتا ملکل بلکل بلکل کوئی شک ہے نہیں والتوڑا سفر ریڈیو داوی ہے سر ہاں جی ریڈیو ماشاء اللہ ریڈیو خیرپر سے بڑا کافی سارا سفر ہے کافی سارے دوست ہیں کلیکس ہیں کچھ چلے گئے ہیں اللہ عنہ دی مغفرت کریں بڑے اچھے ہوتے اصل کوئی جیڑا بھی شعبہ ہے نا وہ تو آپ کو تعلیم دیں دے تو آپ کو سکھیں دیں ریڈیو تو آپ کو سکھیں دیں کہ مائک دا ڈسٹینس تو آپ دا ووکل کوالٹی مقصد یعنی اے چیزاں جیڈیاں سکھی ہیں اور ریڈیو تو سکھی ہیں بلکل سیاہ دے ہر پی ٹی وی ہے یا ٹی وی کوئی بھی ہے ادارہ چینل ہے سٹیج ہے ریڈیو ہے اے الگ شعبات ہیں لیکن ہن سارے استاد سکھیں دیں سارے جیڑا جی شعبہ دا استاد ہے وہ تو آپ کو سکھیں دیں ریڈیو سادہ یہ سمجھو پی ٹی وی تو بعد ریڈیو ہے بلکل سر میکو تا کریں کریں لگتا ہے کہ ریڈیو انسان کر کے دے نا وہ ٹی وی کر سکتا ہے کیونکہ ایک تو ساں اپنے آپ کو پریزنٹ کہنے کریں دے پر تواری فیس ویلیو یا پرسنیلیٹی ویلیو زیرو ان تواری کئی کم دیکھیں تو ساں تھنٹک گال کرے سو توارے کوجی شیح ہے تاول گال بند سے کہنی تاول اللہ صحیح دارتا ہو یا حسن خوبصورتی پرسنیلیٹی تاول گال بند سے ریڈیو تے یعنی تو آگو رسا تو ساں نو ترے کریکٹر کٹھے کر سکتے ہوئے تو آگو نیدہ تو کوئی نہیں میٹھا انہوں تو ساں ابیدہ کریکٹر بھی کریں دے پیوے انہوں نو جوان دا بھی کریں دے پیوے انہوں چاچے دا بھی کریں دے پیوے رساں کیتے ہیں ترے ترے کریکٹر آواز چینج کرتے ہیں چینج کر کے مقصد یہ کہ وہ ساڈھی جتی ٹیلنٹ ہا سٹیج تے وہ کوئی مضبوط ریڈیو کی تا ٹھیک انہوں دے بعد پی ٹی وی تے سمجھو 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 ٹی وی تے سمجھو ہاں ٹاکو لگا کہ ہاں ایک کو نہیں پتا اے کیا ہے اے چاہے ہو سنگر یا ایکٹر یا وٹسو ایور لیکن تساوں کو پہچان کروائی انتی اصل شخصیت کیا ہے انتے اندر کیا ہے کوئی ہی تے ساو کافی سارے ہیں کافی سارے سنگر جنے تو اکو فقر تیندا ہوئے ہیں اوہ دے نا کے لئے انسان کو کے لئے کافی سارے ہیں جہنے وچے میرا بہو پیارا ہیو سمجھو میرا بیٹا بھی میرا شاگرت نہیں آگ سکتا کیونکہ خان صاحب بھی ہے سنگر بھی ہے لیکن اوہ بہو پیارا ہے میں کوں علی حیدر لونے والا جی علی حیدر لونے والا ماشاءاللہ ہی ٹائم اسٹار سنگر ہے ندیم عباس دا شاگرد ہے خان صاحب اللہ دے تا لونے والا جی اللہ پاک جنت نصیب کرے انہاں دے شاگرد ہیں لیکن اوہ جے ٹائم میرے کوئل آیا تے سنگر تے ہا خان صاحب میں کوں اسپیشلی اللہ دے تا لونے والا میرے نال بڑا پیارا ہوں چاہے میں کوں ویڈیو کا آلتا ہے کہ میرا پتر ہے شاگرد نہیں ہوں دے بچ میں کوں ہر باری نظر آئے کے اے بہو وڈا آرٹسٹ ہے بہو وڈا سنگر ہے یہ کافی سارے ہیں لیکن انہاں نا ہی واسد ہے بلکل ہوں دے سر اگر ہک دو اے جی انسان دی زندگی دے ویچ تاڑی آنکھو نا انسان کو خوشی تھی دی اپنے ہومر دے احساس ہوندے ہیں چاہے اوہ فیلڈ کہیں فیلڈے چیئے ہوئے اگر تسا کہیں دی ہیلپ کر کے اوکو ڈسار دے ہو کہ بھئی تو اے کہنی تو تا اے بلکل تول بڑا گال ہوں دی اصل تو آدھے تو آدھا کردار ہے جڑا اللہ تعالیٰ تو اکو اے عطا کیتے اگر تسا کہیں دے کم آدھے پہوے اگر تو آدھی وجہ تو کوئی کہندہ نہ بڑھ دے کہندہ نظام بڑھ دے نا اے میرے خیال ہے جو وڈی نیکی ہے وڈی نیکی سر جی میں آفتہ کیمرہ گال کریں دی بیٹھی ہم ساڑی وسیب دے بیچ آئین ٹیم کیا سیچویشن ہے جو ینگسٹرز آئین فیلڈے جو سوائن کریں دے پین سر انہا دی سکھن دی چاہتا ہے لیکن نیت بھی ہے سکھن دی چاہتے ہون بڑھ گئے تھوڑا جیا فیشن ہم کیونکہ ہون ہر بندے دی کوشش ہے کہ سنگر بڑھا نہ بڑھے میرا کیونکہ ساڑے معاشرے دیوچ جی ڈی سمجھو کہ ٹک ٹوک فائدہ دیتے انہا نقصان بھی دیتے ہر شہدی وافر مقداری تبال تے ہون سکھن آلا عمل تھوڑا گھٹ تھی گئے کیونکہ اے مشین آلا جی میں تو سا آدھے پی آیا ہوئے کہ مشین دا ایڈا کمال ہے وہ مشین سنگر جڑھ ہیں وہ پھکے کر دیتے ہیں جڑھ سنگر ہیں تے جڑھے شوکیاں وہ بہار آگئیں کیونکہ وہ انویسٹر ہیں انہا انویسٹ کرتے انہا سجا کے وہ گانے شانے انہاں دے جتے ہیں تے ساڑی عوام ہے کہ یعنی چوڑا تو پندرہ سیکنڈ دی ویڈیو ملیاں ہاں گو ہوا ہے انہاں دے رکھو دے پیستنڈ دی کے اندھے گو آس تے کچھ بھی نہیں ہوتا سیر بیڈی میرے دل تیگار کریں دے پیچھیں انہیں تے تیم تو ساں جیڑی گالا کھین دے پیچھیں بنا یہ میری تے تیم تو سوچ ہے جیڑی سوچ میں کم بہون کو او کچھ کرن روک دیں دیا آپ نے آم کی تاکی کریں ہالے ٹائم کے نیان've VLOG دے اگر ساں ڈگا راگ ص свидتی ہلا کریں شائع ہائی جی کو اساں بڑی خوبصورتی دنال زندگیاں کو ڈکھاؤن بڑاون کی تے یوٹلائز کر سکتے ہیں ہون ویلوگ کرن کو دل مشکل اصل اوئی تواری گال زیادتی آلی گال ویلوگ اے پہلے اساں کو ڈاکومنٹری آ دیا سا ہم ایمیں کنورٹ تھی گئے ویلوگ دے وچ کیونکہ سولو آ گیا بندہ گمبل چاہ کے موبائل لا کے تے وہ اس شروع کر دیتا ہے پہلے اساں اساں کریں دے رہ گئے ڈاکومنٹری بلکل تے ہون دے وچ دیکھو تساں اچھا کم ڈکھان دے بجائے لوگ اوکو ولگر دی طرف گھن گئے گند دی طرف گھن گئے دیکھو نا ہر چیز دا زوال ہون ٹائم آ دے جہیں ٹائم ہون کو تساں غلط ویت استعمال کریں دے بلکل اور اچھے کم کو غلط تریفیوز گنڑ واسطے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویوز گنڑ واسطے لوگ اے نہیں سوچے دے کہ ایساں غلط کرنے پیسے یا معاشرے دا بیڑا غرق کرنے پیسے لیکن انہاں ویو گنڑ ہیں سچی میں کوئی ایمیل لگ دا بیٹھے میں بھول گئی ہیں کیمرہ میں بھول گئی ہیں ہر چیز میں ویلوگ کرنا شروع کی تاجینڈ ہے میری سوچ بھائی میری سوچ اے ہائی کہ ہر انسان دی ہوبیز ہون دے اندھے اپنے انٹرسٹ ہون دے میں کو کامیاب انسان کو ملن دا بڑا چام آئی میں کو بڑا شوق آئی کہ میں اے جے لوکا کو ملا جو کہ اپنی بنیاد تو زیرو تو ہیرو تھے گا میں جینڈیم شروع کی تا میں بڑا گھٹ سوشل میڈیا تھے ہاں میں بہوں گھٹ یوز کرے نہیں ہے بلکہ اے انہونی جیگہ لوکا کو لگ دیئے کہ اکثر اوقات میں کئی کئی دی اوپن بھی کہنے کے لیے جسٹ فور کہ کیا ہے اوپن کرے تو کوئی شئی کہنے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جو شئی آسے وہ الٹا کیونکہ اتنا آکے دوسران جائے بڑے اچھے لوگانا ملکے سر ہون دھرتی دا لوکا دا احساس تھی گے اپنی کوتائیاں دا احساس تھی گے چین ٹائم کہیں بچی کو میں کوئی امی کرنے دے ویڈیو دے دیا میں کوئی افسوس تھی میں کئی نوجوان کو یہ حرکت کرنے دے دیا میں کوئی افسوس تھی کہ اصا کی تھا میں دے بیٹے تھے ہاں جی یہ سر ٹرینڈ کی تھا سا کو گھنے دیسے ایسا تھا اپنے اچھے بھلے آٹسٹ بھی ہی میں تو لوس کا دواس دیکھو کوشش ایسا ہی کیتی کہ تھوڑا جی آئیں کو بریک لاؤں یا کوشش کیتی ایسا لیکن ایک کمیونٹی ہے جی ہر کم دی کمیونٹی ہے اسلامی کے میوزک ہے ڈراما ہے تو اڈے ویلوگ دا ہے یہ کو دیکھنے دی سرچنگ دی کمیونٹی ہے تو ہی کم دی جی ڈی کمیونٹی ہے نا وہ ہر کمیونٹی تو فاسٹ ہے تاں اے رک نہیں سکتے باقی ہے کہ انسان دی سوچ دے ڈیپینڈ کرنے دے تو اڈی سوچ اچھی ہے تو ساں تو ساں رائٹر ہو یا شاعر ہو یا آرٹسٹ ہو اے او شخصیات ہیں جنہاں دے اندر درد ہوندے تے آٹومیٹکلی تواری سوچ چو سی کہ یار میں جی ڈی کوئی غریب ہے جنہاں دے کول کوئی کھانڈ واسطے کہنی ریائش واسطے کہنی تو ساں چلے گئے کیمرامین گنتے تو ساں ویلوگ بنایا او ویلوگ جیڑا ہے نا اگر انہاں دی کوئی سمجھو کہ امداد تین دیئے تواری ویڈیو دیکھتے یا کوئی بھی تے تو ساں کیا سمجھ دے ہوئے نیکی نہیں بلکل نیکی اللہ دی طرفوں بھی تواری اے نیکی دا جر توا کو ملنے تے معاشرے دے طرفوں ملنے سر میں این جاتے گال آ دی ہونیاں جنہاں تم شعور ہاں سے کیتے ہیں نا سمجھ داری تین میں پہلی جمک کو ڈیکھے میں سمجھ دیاں اساں کوشش کروں پہلے ارد گرد سفید پوش لوگاں دی امداد کروں جی آہ او سب تو زیادہ مستحق ہے بلکل تے اینے کی تے شاید میں آ دیاں تاکو تریجے یہ چوتھے بندے تک ونیاں ڈی ضرورت کہنی ضرورت ہی کہنی آج کل اوٹ ٹائم جی آج جی آج جی آج سفید پوش دی شکل کیا وہ تاکو مو اکھے سے اللہ ساہی دیتا ساکو جی تو ساڑے سوکن شایدی ضرورت ہے ہاں جی آج جی آج جی تے ساکو پتہ ہوند ہے ہاں جی اتھا ہی منافقت شروع تھی میں بلکل بلکل سر میں آ دیاں اے سودا کر کے ترکھو اے کاروبار اللہ ساینہ کر کے ترکھو جی آج جی آج جی آج جی کاروبار کیا نیت کیا سلا کیا بہش داال بہو نہیں دے بہو نہیں دے سر گالی کرین دے تو آج ناظر واقی ٹائم دا پتہ کرنی چلا آج جی آج جی آج کی تھا گال تے کیتھا پہنچ گئے سے کارٹ دی ضرورت نہیں آج ماہ ہونڈی جی ٹائم تو سنجھے لوگا آن جو میں آدھیاں خود با خود گال بڑھ میں دیئے ہیں جی ہے اون میں بھی اسانس اپنے گھر بیٹھے سے لوگا نال کوئی چگی گال کریں دے بیٹھے سے سر کیا آکھنا چاہتا ہو تو دل دی گال کوئی پیغام کوئی میسیج پیغام میں اپنی فیلڈ دے وال نال دے سا کہ سب تو پہلے کہ جیڑا ٹیلینٹ ہے سارے سرائے کی بیلڈ دے بچ جتاں بھی ہے چاہے وہ روحی دے بچ ہے چاہے وہ دریہ دی سائیڈ ہے جتاں بھی ہے پچھلے پروگرام دے پچھ میں ایک بال گھنایا وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوں دا یعنی فیڈبیک ملدہ پہ اونکو ملدہ پہ ساکو ملدہ پہ میں تو آدھے کیمرے دے سامنے تو آدھے سامنے پیغام دیونا چاہتا کہ جیڑے لوگ نہیں آسکتے جنہ دے کول وسائل نہیں تو سا آؤ میڈے کول آؤ تو سا رائٹر ہو تو سا سانگ رائٹر ہو تو سا سنگر ہو تو سا رابطہ کرو تو اکو انشاءاللہ پلیٹ فارم مل سی ہینڈسم ایک معافضے دنال ہے تو اکو اچھے اچھا پروموٹ کرے سوں اچھی لیول تے گنوے سوں باقی جیڑے جیڑے میرے موتبر شخصیات ہیں جیڑے لیول تے پہنچ گئے ہیں انہا واسطہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جیڑے اے نوے لوگ شامل تھی گئے ہیں ساری کم دے بچ میوزک انڈسٹری دے بچ ویڈیو ورکنگ دے بچ ذرا انہا کو تو ساں سٹرانگ نہ کرو جیڑے کابل نہیں جیڑے لائک نہیں کیا بات ہے سر کیونکہ انہا جیڑے نامر لوگ ہیں انہا دے کم تے انہا دے ٹیلینڈ تے انہا دی میند تے جیڑے حق تے ہاں باقی خوش رہو جیوے تو ساں آکھے کے ارد گرد دیکھو لوگاں کو دیکھو جیڑا کوئی مستحق ہے توانی مدد جن کو درکار ہے انہی مدد کرو حوصلہ آفزائی کرو خوش رہو تے خوش رہو انڈیو تینکیو ساں تینکیو سو مجھ سونے میسیج کی توڑا تینکیو توڑا شکریہ پی ٹی وی دا شکریہ جی میڈا سونہ چھوٹی جی بریک ہے بریک تو بات فل میں سوں نال ہی وے نال ہی رہا ہو ویلکم بیک ناظرین بیا کیا چاندے وے پہلی ملاقات میری وسیبزادیاں وسیبزادے میں ایک ہے شادی آمانا لیے انہا دے حساب دے نال ذرا تیاری کروا گے نا ول میں اے جے آرٹسٹ کو بلایا جو کہ میں آ دیا اتنی زیادہ مقبول نا انہا دے نال منتوب ہیں کی میں انہاں نے ساڑی دھرتی تو اتنے سونے ناسا کو دیتے ول اے جی پرسنیلٹی فرسٹر فال میڈے استاد آگ سک دے وے میڈا پہلا استاد سکرین دا میریاں بڑیاں یادہ ہیں میرے زیادہ قابل اعترام شخصیت انہا دی جنی انہا دا کم انہا دا نا ہی کافیے سارے وسیب کی تے اگر سر دا نا ہونے نام کوئی میں آ دیا ساری فیلڈ تو نا بھی اسے نا وہ بھی سر کو جانتا ہوں سے مہنگال کریں دی پہیاں عبدالباسد بھٹی صاحب تھی بھٹی صاحب اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے بلکل ٹھیک ریڈیو تھی کیا ریڈیو ملتان ریڈیو نا پی ٹی وی ملتان سینٹر سر اسا سارے سب کچھ توڑے نا دی وہ جب تو ساہی وے تا ساہی وے تا ساہی وے ور ملتان پی ٹی وی دا بنن پی ٹی دے مواقع ور لکھان دے مواقع کیا بات ہے تے آدھن کے ملتان آیا دا ہے جایا دا کہنی کیا بات ہے تے اگر سچ ثابت تھا یہ کہ اساں بھامیں جو ملتان لیٹ پوجی ہیں لیکن ساہی بہت سارے لیٹا نکل گئے کیا بات ہے میں کوئی بہت سارے کام کرنے دا موقع میں لیچ تھا گے نصر دویج تو اکو پتہ ہے پہلے بھی کام کتے سے ہون بھی کرنے دے پہ ہون زیادہ اب لاسے نال کرنے دے پہ کیا حیات یہ دا کوئی پتہ کہنی کے روز مسیح تو سنی دن اللہ ربی امدتے کہتا لی اجھو آونے میڈا وارا سچا ہے تھیا بیٹھا ازاں دیں جیلے کچھ کر سکتے ہیں کروں کیونکہ زبان دی طاقت دا اندازہ نصر نال تھی دے شاعری سارے کل بہت ہے یہ میں شاعری نہیں کرنے دا لیکن میں کوئی شاعری مہو یا دے نصر دے بیٹھ جیلے چونکہ ہونے ساں نسابی سطح تھے سکولاں کالجاں ایم اے پی ایج ڈی سطح تھے پڑھیں دی پئی ہے تو اندازہ نال نصر دی یہ ضرورت زیادہ وضع دی پئی ہے بلکل اور ساری یہ خوش قسم دی ہے کہ جیلے شاہر نال میرے تعلق احمد پور شرکیہ نال اتھاں مو سونی نصر لکھی گئی ہے پہلا ناول احمد پور شرکیہ زفر اللہ شاری سارے دوستہ جنہاں کلوسہ سرائی کی کتابیں گھن دے آتے اپنے یونیسٹری زمانے ملتانے چون سرائی کے دب نکل دائی سن ستر کنوں مولانا نور عمد فریضی صاحب اللہ انہوں کو جنل نصیب کرے عمر علی خان صاحب وہ بھی فوت تھی گئی انہوں نے مہو سارے لوگوں شاعری کرن اور نسل لکھنے دا موقع دیتا انہوں نے بعد حفیظ خان صاحبوں وہ بڑا نائن ادارہ افراد ہوں نے نا دیکھے دوے چارے انہوں نے ادارہ جی تھی کم کیتے اور ہنو بھی کریں دے پین سر آج نا بڑی گالیں تھی سن لیکن صرف تو عرضات تھی سن کہ میں جڑی جڑی گال میں کوئی نہیں پتا نا میں او پوچھتا لیکن ہی تو پہلے آج ایک نمہ تعرف کروا گی نا کیونکہ نوہ تعرف ایوے ہے کہ عموماً سونے دی آسان دے دے سے بڑی سونی آواز میں یقیناً تو آکو دے سا اے او آواز ہے کہ میں شروع تو سن دیا یہاں کہ میرے پہلے دو جے پروگرام دے نالن ہون تک نالن میں ہر دفعہ سن دیا میں حیران تھی دیں اے ہون دے سکھ دے رہ ونیو تا وال کتنا انسان امپروف کر گن دے اپنی جو اللہ دی دی تھی اس علاہیے تھے وہ کتنی بہتر تو بہترین تھی سکتی ہے میں گال کریں دی پہیاں سید فہیم ساجد صاحب دی سر آج تھا کافی مطلب چینج تعرفے بڑی پیاری آواز دنال آج باقاعدہ تسا کچھ نمہ سونے سو کچھ سونہ سونے سو بلکل میں کوئی آپ کو بہن چنگا لگتا میرے گال ہے کہ فہیم ساجد دی ساری ملاقات تھائی نا تہلے اے اپنے آپ کو محدود کتی کھڑا ہے اردو غزلان کے اندائی سانگیر وسی جہاں نے میں کوئی دیوان فرید کچھ کاف گیاں میں کی جنو ساری سرائی کی شعبے دے ویچ جنو سٹی دے بیاں شعبے دے ویچ پروگرام تھی اندیں تو ایک کافی تیار کار یہ چیز والی کوئی پاس انٹرسٹ ود دین ہے حضی شاہ دا کلام جاگر مقرد دا کلام لوگ کی مشہوری جڑا ہے ملتان کنو نکل دے جاگ جہان دیں تھی اور ماشاءاللہ بڑی سو میں انہیں کو آدھا ہوں سر سید نا ساری ملت دے اے تا سامنے کو کیا دسے سو اے تا میں اگر تاکو میڈ سام سنڈو حضر دادی گالائی جین ٹیم میں پہلی دفعہ پی ٹی وی سنڈر قدم رکھے آئے ٹھیکے نا علامنا آدھا ہی نا کیمرے دا پتا ہائی کوئی نا گھر نا کوئی سسٹم سر دے نال پہلا پروگرام آئی میرا میں کو نہیں یاد سر وہ یاداں بھی اتنیا پرانی ہیں کہ میں کو وہ یاد کہنی لیکن میں کو سر دا ساتھ دیمنا وہ سر دے ہوتے ہی خاتھ ہوندے اور سارے کی تے بغیر تفریق لے آپ دا مہربانی کرنے ہیں پی ٹی وی ہوندے ہی ریڈس پریشن دے ہی میں انہیں تھا ہی بیٹھا ہی میرے سر دے گال کریں دی میں پروڈیسر آکے یار ان کو سرائی کی والڈی ہے تھے ہی نور جڑھا ہے نا ہجا میں گناہ کوئی شیئر کوئی انٹروز لیکھتے لیتی جی ہی نال ہے اور گناہ جانے تریکھنا روڑتے ہیں ہونڈ جڑھا ہے وہ کہیں کو بولا نہیں لیتا ہے لیتا ہے تو ساں ہوب بولے ہوئے نا اینہ ایک پروگرام میں چھو خوب دا لفظ استعمال کی تا میں ہوبی اکھی نہیں میں اتنا خوش تھی ہوں میں کہ اے سارے وسیبے چیہ ہو جائے مٹھے تے ماکھی ورگے لفظ کون دے نا ہسی بٹی صاحب سارے کی یونیورسٹی پالج میں اکیڈمی تو سا جو آنکھ ہو انہا دی سرائی کی جیڑی جی ٹائم میں علی نے نا دھیکتا میں کوپ چنگی لگ دیا دو جا میں پک کر کے نہیں ہوں بہن اوکھی کہنی ہوں ہوں دی بلکل خالص ہے لیکن بٹی صاحب ساری غالی تا مکدیا کہنا ہوں سا دو سٹوڈنٹ ملگن ذرا دیسو اج کل کیا مصروفیات ہیں تو سا کیا کرنے در پیو میں پچھلے سال ایک ناول مکمل کی تے گزر گئی گزران ہو چھپ ہوئی گئے تے اندھے بعد میں حیرانگی دکھا لے تو سامنی دی ٹھو سی کہ چونکہ وقت بدل کے نالات بدل کے انتقا دے بدل کے ٹیبل دے بیعت لکھا رواد نہیں رہ گیا میں وہ ناول فیس بک تے شروع کی تا اور کئی مہینے لکھین دا رہ گیا اچھا تے والد محفوظ تے گیا اندھے بعد دوستان کہ یار تو سا کوئی بیا کام شروع کرو میں بیا ایک کتاب لکھن شروع کرتی کوئی دوستان دی رائے ہائی کہ ناول ہے یا کینی میں انہوں کو آکھا کہ تسا اپنے جذبات احساسات خیالات اور فکر پجاوان واسطے کیا کہیں سنف دے بدھلے بے یہ ناول ہے یا کیا ہے اندھے ٹاپے کے میری وستی نسٹلجیا ہے سارا کہ ایسان جو ربستہ تھٹھٹیاں گڑیاں گھوٹھا ہیں جو نکلتے خواب گینتے پڑھ دے آئیں شہار آنے آئیں اچھا آسان اچھی سوسائیٹی گھار بڑھا گندے آئیں اسیشات آویں گھار چنگا ہوں دے ایسی لگے پہ اندھے لیکن اندھے باوجود وستی سا کو کیوں نہیں بھول دی سکون بلکہ بندہ مار جو بیندے تو آدھے یار میں کو اپنے اوائی غستان دفنے سو سادہ ایک احمد پور شرکیہ دے بیچے ایک بزرگان اوانا انہوں نے بال ہونویں انگلینڈے جنان دیں ساری امارو انگلینڈے رہے انہوں نے بڑی ترقی کی تھی لا اسوسی ایٹرنے ہو آدھے یار میں جن مرہ میں کو اوانا ہالے غستان احمد پور شرکیہ دفنائے اور جنہوں فوت تھے اندھا انہوں وہ انگلینڈ کے نو چاہتے ہیں اچھا اے سر کیوں ہے حب کیوں ہے گھارے جگال تھی ہوئے کڑھیں گال تھی ہوئے اللہ لمبی عمر دے ہوئے گھار دے ہوئے جتنے بزرگ بیٹھیں اتنا دیکھ اساں بھی آکھونا مزاکی چی اگر گال کروں اللہ صحت آلی زندگی دے ہوئے آدھے یار سے نہ اپڑا علاقہ ہوندی بجا ہے نا یہ فطرہ تھے بندہ چیستان جم دے جان دے ود دے پھل دے بام لے دیں دے کھاٹ پکیٹ کھڑا تھی اندے توڑا نہ سکھ دے اچھاں کو جاڑی محپت مرد دے ہوندہ مٹینا رشتہ بس چاہاں چاہاں وڑا لے بندیاں گھر ہیں ٹاف ٹائل تھا کیا نہیں لگی پیوں مٹینا رشتہ پکا تھی دے والو ویڑے چو باہر نکل دے دے وستی دے محول وڑا یادہ ساری عمرو دے نار ران دے ہوندہ وستیاں اے مٹی بٹی سب کیا دے دے پیوے یہاں اے کے بھئی جن کو اساں ترقی آدھے ہیں نا اساں ان کو نام نیہاں ترقی آدھے ہیں یہ تا دوری ہے اے ترقی بظاہر تاکو سہولت لینی پی ہے لیکن تو آدھی ہے خوشیاں انہیں گھٹ کار لیتے ہیں چیزاں پر ایک انہوں سونے آؤں دیں جنرلی تو آدھی اپروچ ہے جا آپ اندین والوں دی ہو احمیت نہیں رہا دی کچھاں گلے ہان خوب آدھے ہیں ہار گھر دے درخت ہوندھے ہیں ہار گھر دے مال ڈھانا ہوندھے ہیں یہ دیاتی انویرمنٹ دی گار کردیا ہیں تو والا چیزاں دی افیلیشن تھی بینیے چیہاں منظر نامہ جڑا ہے کہ بھئی جمعہ چھٹیے اید دا سماع ہوندھے ہیں ہر جمعہ اید دا سماع ہوندھے ہیں خوب آدھے پہ اتھاں تا ہونڈے کو نا بیوٹی پارللز دا دور دو آسے کھول گین یا نا جوانا آسے بڑے بڑے سیلون ونو شیو کر رہا ہو تو ایک کرسی دے ایک خوشی دے بلا آور دے پانچ دور بیا گند گند کریں دا شیو ہے تے او جوڑا چاڑا رہیم بڑھ نائی کھو دے چار دیاں دا آئی پرچاوی چیند آئی اپنی ریچانی کو ایک پاڑے رکھیں دا آئی دو اس ترے کٹھیں دا آئی انہوں کو وٹی دے کی لے دا آئی دے والو سابون نال جڑے نا اجو سارے بستی آئی لے کٹھے دے بیٹھے ہونڈیاں بھئی اجو انشو دے کو پیسے ننے بھونے پوندیاں کرنے کے دے فسال دے ہیویں کنبھار آئندہ آئی بارٹر سیسٹر اون دے آوی پکے آئی او تارے دلے دے بن جا تارے مٹوریاں دے بن جا تارے پاتریاں دے بن جا تو اون دے جیسا کتنے سکھے آسے بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہون آسان جویں اسائشات جگی ہیں تو آپ نے آپ کو عذاب پاکی دے نا تو سانے کو آج پلانگ استعمال کریں دے کھڑے ہو پانچ لکھ دا دا لکھ دا بیٹھے ڈبال بیٹھے اتنے دونے گیا کھڑے لیکن جیڑا بندہ وان دی کھڑتے سومتے آئے پٹی دی کھڑتے سومتے آئے باک نے ان دی بھونیوی کھڑتے سومتے آئے کیا اون دے کنو زیادہ نیدر آوی دیئے پلانگ زیادہ سکنے میری امیت تا حیات بیڈ پہ کہنا سکتے دے آہ آرین کہنا ایک جیڑی لگا ہون دے نا نیچرل ہے نا نیچرل ہے نا نیچرل ہے نا دیکھو نا جیڑی ڈیویلومنٹ جی کو سا دے ہیں تو سا بستیچ ہوندہ آئی چولا ہوندہ آئی چولے ڈیویلومنٹ ہوندی آئی بیماریاں پڑچا بچھا پہ ہوندے اچھا بھٹی صاحب بلکل کیونکہ نائنٹیز دے ایسا بال اسے تو سا آلا دور دی جھلکیاں جڑیاں نا پڑچھائیاں او ایسا خوش نصیب ایسے کہ دیکھ بیٹھے سے اون ٹائم مان تین دیا پیان تین دیا پیان ہوندہ آلی نسل جڑی ہے نا اے تو ساوزن دے بعد آلی اے تو ان جھلکیاں تو ہی محروم ہیں اے انہاں کسیاں تو محروم ہیں اوہو حب اوہو لگاوٹ اوہو اپنائیت ہون کیوں نہیں ہے بی بی اے جو آدمیت نے ترقی ہے اچھا میڈیا دی یلغار ہے سوشل میڈیا آن ورن دینال گلوبل ویلیج برن دینال اوہ مقامیت متاثر تھا یہ باہر دیا چیزیں جڑیاں ہیں باہر دی جڑی زبان آئیے ہون اپنے جڑے رشتیں آج ذرہ بال جڑا ہے نا اوہ سوترے مسادے ملے رے آدھے قزنے ماسیے بو آئے آدھے آنٹیے اچھا اوہ میڈیا نے اوہ کو اکوناک یونیو سٹینج کارل جینج اوہ اپنے سکاوہ تر تعرف کروے سی ہے کہ فہم ساجد میرا قزنے اینی نسیدہ بھی سوترے مسادے یا ملے رے مطلب توری زبان بھی بھی ڈیمیش تھی نہیں پیئے تو اڈا محول بھی ڈیمیش تھی نہیں پی عبادی توری بیت آجا ستا رہے توری عبادی ساتھے ترہی کروڑ ہے ہونے پنجی کروڑ ہونے نال توری زمین متاثر تھے یہ توری روزگار متاثر تھے توری مناظر متاثر تھے منظر نامے ہی ملتان شار کو دیکھو کہ نو نمبر گروپ پرو ملتان کہنا ہاں اندرون ہاں کہنا ہاں سارے خوان بلکل کوئی شاہ کہنا اچھے نمبر تو کوئی بندہ پہلے پہلے شمز آباد آباد پھائی والگول گل گشت ہے جی برنے سارے خو ہوندیاں فرانے تک ہوئے فرانے تک ہوئے فرانے تک ہوئے اتنے پرانے تاثام بھی ایسے کہ من منو کہ واقعی ایک ساری اکھی دے سامنے بڑھیں کیونکہ بٹی صاحب گال وہ ہوئے کہ تو آج جین ٹائم گال کرنے دے سے نا دل رج دے نا ہی دماغ رج دے نا ہی گالی ختم تھی نہیں تو سا آنے دے رہے ہیں مارک ہی دیکھا رہے ہیں جناب بندہ ہی میں کیونکہ یادا ہی میں ہی تو ساکتے ہیں اچھے ہاں یہ گالی ساکت ہوئے ہیں ہمیں گھگوٹی اچھا ہوئے نہیں ہیں ہی میں یہ اصالے جی اصالے واسطہ دے وہ آئیڈیل دور ہاں نا جیڑا بال ہونتوارڈے میں سہدہ پہنا ہوں میں میری وستیر میں کتاب لکھئے غناول دنان ہو کوئی نان ہو ہوں دے جی ایو نسٹیل جی آئے جیڑی ساڑی جنریشن اتنا ہاں دے جوان تھی دے گارڈن ٹاؤن ایج یا گول گشتے دے ان دے محسوسات ان کو آکھ وہ ڈاڑکانے گھر جلدے ہیں بستی بابا ہم نے نہیں جانا زبان بھی ہو چھوڑی کھڑے بلکو ہوں محول دا مانو سے ان دے باستی اہمیت نہیں رکھے دا ایک دفعہ ایک ہندو ظاہر آئے ذمہ دار آدمیاں مظفر کر دا اپنے بال کو نال گھنے دھرتی درشتہ وطن درشتہ تے اتھا آئے انہ دے کوٹھی ہائی اتھاں گے اتھاں انہ نے ملائے ملوائے اوال جکھ ایک کمریت گے بے کمریت گے اتھا میری ماتا باندھی ہے اتھا سالا چلا ہوندہ اتھا سالے جانوار ہوندے ہیں ہا جا والوان دے اندھنا جو ملاقات تھے تے ایسا انہیں محسوسات انہیں ہنج اتا رہے تے میں ایک دارے بال دے محسوسات دو کھلر پہ گیا ہوا کہ یار اے بور تھیا بیٹھے ہاں تے مطلب ہے چونکہ وہ اتھا پلیا سمبیا کہنی تاکھیڑا کہنی دھرتی درشتہ کہنی او جڑائے جود پور اجران دے پیان بلکل تے او او آگے کہنا میکو جڑائے آج بھی اللی پور نیو سردہ بیٹھے صاحب اتنا کچھ یاد کروا دیتے میکو لگ دے فہیم پہنچ گے اپنی یاد ہے لیکن فہیم آج کل تو ساں کیا کریں دے بیٹھے وے کیونکہ جی میں سر نے وہ کچھ یاد کروائے میں جانا چاہ نہیں ہاں کہ ساری جنریشن اساں سارے کیا کریں جی میں بہت سونا سوال ہے کہ ایک اہد اے بیٹھن ڈوجہ جنہاں دے بارگال تھی نہیں پیئے میں آرز کرتا ہوں کہ بھٹی صاحب دونے تھے بندہ علوہ نہیں سکتا ویسے ساکو بھو اچھے کانی ہے اللہ 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 انہ دہ ہی حوصلہ ہے اے بھی شہار دے واتھے جاگے ناں انہ دا گھار بھی تا بستی ہے جاں ناں اور جو ملتان بہتا روڈ کروئے گزٹا پکے تھا کیا کریں دے پہ میں آج کل دیں مطروفیات میں آج کل موسیقی دینال زیادہ جڑیا پیاں اور ایک پروجیکٹ چلینے پہیں موسیقی بھرائے امن اچھا جیڑا سادے قلوب ہی ٹائم گردال مچا کھڑے اور ہائے وہ دے غلام علی صاحب انہی آکھا آئی اللہ جنہت جہا دے بنے کہ یہ دے معاشرے دے ویچے بد امن نہیں تسا دیکھ سو تا اے دکھائے پہلے کہ ان دور دے آرٹھ دینال کیا تھی نا پہ اور اوٹھو دے ثقافت دینال سکینٹا دے اوٹھے آگے نا آرٹھ سکینٹا دے اوٹھے آگے تا اوہ تھیرا ہوکا ہے نہیں تا لوگ دو ڈے اڈے دیں باستک بینال سلام پورا نہیں کریں دے سکھنا لی گال بھی موگ گئی ہے کہ استاد کو البامنا پوندے وہ دے آرٹھے نال بہتے انہیں ایک کپ چاہدہ پورا نہیں پی سکتے دو بندے کچھے بہتے یعنی انہوں نے اندر تیزی ہے میرا مقصد کیا ہے میں فہیم کو جواب دے ہونا میں کوئی نہیں پتا ہو کیا آلیندہ بیٹھے میں کوئی جواب دے ہو سننا نہیں یہ مسائل ہے ایک شاہ بائیوی ڈسو کیونکہ درویسہ ساں میں کوئی لگ دے صحیح تو ساں بھی کرو تو ساں بھی کرو اساں جو ایسے نا ہیک نہیں ڈو شئی ہیں تا شکار ایسے پوزیٹیو تا بہن ہیں نیگٹیو شئی ہیں جو ہیں انہ دے بارگال آدھی پہیاں ہیک منافقت ہیک جیلسی اے ساڈی جنریشن نے بہن زیادہ اڈاپٹ کیتی ہے خود ساختا کیا کہتا یہ بیماریاں تا سارے بیچ ہن پہیاں پہلے جی میں آدھے پین اب آدھی گھٹا ہی تا بیماریاں گھٹا یہ ظاہری بیماریاں تا نہیں یہ منافقت ہے لوگ ایک بے کو برداشت نہیں کر سکتے شریکہ پہلے شریکہ پہلے شریکہ پہلے رشتہ داران دے اندر اے معاملات ہونے آنا ہونے دوستیں چاہ گئیں بھین بھی رامائے چاہ گئیں جا جا اتھا تا یہ گال پھیل گئی ہے بلکل توری گال ٹھیک ہے ای میں تھی نا پہ لیکن موسیقی جڑی اے ایسا موجزہ ہے پیا کہ اے تو اکو نرم کریں دی ہے گندے ہوں میں چاہاں کہ زندگی دے تو ساں بھی جتاں جتاں مجھو اے ڈو شہیاں کون ختم کرو کل کرو جا بلکل اصلا اصلا نہ کرے سوں تو بھٹی صاحب کون کرے بلکل ٹھیک ہے بی بی کہا لے یہ کہ اصلا جڑے نا ضرورت کو چھوڑتے خواہش دے پیچھو بھاج پائے نا ہوں خواہش نے اصلا کو مارے بلکل اور انسان دے جب اللہ تجھے پہلے قومہ ہوا چیز ہیں افراد سدارویں صدیہ جلے سنتی انقلاب ہے یورپے مجاہات بڑھیں بندوقوں بڑھیں ٹینک بڑھیں ہرس ہو ہوا سے انہاں کوئی افریقہ اجوار گئے کوئی امریکہ اجوار گئے دو جھاں قومہ دے بانتے انہاں نے قبضے کی تھی افراد اپنی ذاتی زندگی اپنی ضرورتہ کو دیکھو نا سادہ زندگی گزار گن ایک ڈیٹھ ہے ایک منتر ہے اوہ نا اور سیکریفائس ہی کریں دے انفرمین دے استعمال کریں میں جو عرض کیتے کھٹلا تو پانچ سو اللہ مل دے انتہوں سے چاست دن نندران دیا تو سادے میں پلانگ گھنے ہوں پلانگ واسے زلیل کتنے تھی نہیں باری آمدنی کہنی تواری تنے وسائل کہنی دا رنگ دا پلانگ گھنے پلانگ بھی آسے پلانگ بھی آسے دا گھر بھی آسے مقابلہ بازی دی فضاء ہستی ساڈی اوہا لیے پانچ سوالی جیا 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 جاں پیسے لگ دیں نا اتنا اتنا مینگ ایساں دیکھو کہ پرانے زمانے ہون بھی دیا دے بیٹھے چلے دے پرچھا وچھے پر بیٹھے پر اممہ روڈی پکنے دے بیٹھی اس آتوال بیٹھن دے اوہ جڑے دا ہا تو آکو خواہدہ صاحب نے فرمایا کہ لانے پھوک اسادے مانے دوست گیا رات گزاری ہے تو اتھا نیچر جیڈی ہے نا تاظری دینی ہے تو سا حیران تھی سو کہ بھئی توبائے پانی جانوار بھی تھا ہوں پیندے بیٹھن بندے بھی تھا ہوں پیندے بیٹھن نالک جھوکے کککانیاں دا آلنائیں روحے لے دا کھٹاں پیندیاں گندیاں بھی چیمپین صویرے مال ٹکڑی آنیا ٹکڑی آنیا آجا ایک وجہ ہے سہراد رنگ دی کمی ہے نا سہراد بندہ رنگ دار کپڑے پیندے تو ساں اتھاں اون چوندے بیٹھے ماروار دے لوگ جنب کادم ملے کے آدھے ہیں بھونڈ بھی سارے میزوان جڑا ہے میزوان ہندوان سارے بڑا بہترین چندروں کی رات نہیں دیتی اتنی پولوشن تھی گئے ہزارہ جہاد چھوٹے 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 گھار تونے کا نہیں چند رہی نہیں دیتا ہوں کو اگر چولستان گھنڈوں نے چولی دی رات چولستان تا رہیم یار خان انہا دیوچ کتا ہے ایک فاصلہ اسے چولستان ایک گریٹر راجستان ہے نا ہندوستان سیلد علی سائٹ بھئی ہے جو دو پور بی کانیٹ جیسل میر ہاں یہ انہیں باؤنریز ہیں ہاں ایتھو بھاول نگار کنن بجنور تا کلہ شروع تھی انہا دے والے بی پنجوی کلے ہون دیا اسلام کوٹ تا رہیم یار خان تا جی او دور ہاں انہا سلا کہنا تیر دا دور آئی ہون دے لے کو سامنے رکھتے جلیتا کہ کلن دی بنا تلے دیو انہا بہا شاہ دے توبت دیکھو اتا تک ہی چل دیئیش ہے والاگو میں کوئی لگتا ہے ساڑا وسیب ہے والاگو ساڑا وسیب شروع تھی وقت بدلویں دے چیزیں بدلویں دے دریاں باندھائی سطلو دریاں نہ رہ گیا ہندرالپوری تہذیب ختم تھی گئی ہائے سر اتھا ایک بیاد علم بھی تھی کیا ساری گاہلیں کریں دے کریں دے سچی پتہ لگے سر کہ وقت میں آدھیاں میں شدت دی ضرورت ہے وقت دی قدر کریں بلکل این ٹائم سب تو زیادہ قیمتی شاہ وقت نہیں رکھتا سر دوڑے دل دی گا کیا کہ تو سب میں کوئی ڈکھڑا لے کو فہیم کو کیا میں آرکتے ہیں نا کہ ایسا مقابلے دی فیضا دے بیچا پڑے آپ کو تفاہ کرتے ہیں انہیں فہیم گار کرنا دے پی جنازے دے اعلان تھے نو ہو جے لوگ کھڑی ہو تھے پانچ منٹ دیر تھی جلدی کرو ساکو کام میں کیا کام ہے کام بتا گی دن نا کام کیوں بتا ہے کہ ضرورتا بتا گی دن ضرورتا پوری نہیں تھی نیا آسا وال جیڑے کو جی معاشرے جی لے دے بیٹھے ہیں جیڑا کو جی سماج ہے تھینا پہ تورے سامنے تھینا پہ سارے اندرو باروں تھینا پہ اچھا آسا تبلیغ بھی کریں نہیں ہے لوگوں سی درستہ دکھاؤں جی کوشش کریں نہیں ہے وہ لگنے جاڑے آٹھ سو بیاسی نمونے پکڑے فوڈ ڈالینے ملتان دے ویڈ کھیر دے پاکستان پنجمہ بڑا ملک کھیر دے پیداوار آٹھ سو بیاسی دے ویڈ کیمیکل ہا کوئی خالص کھیر کہنا ہوں پہلے پانی ملے دے ہاں چلو پانی گزارا چلوے دا ہونے کیمیکل ملے دے زندگی بارہ سو نمونہ پکڑے گئے گجران والے دے بیچ اچھا سزا کیا تھی دیئے ٹینکی جی دیئے وہ اندھے کھیر دی بھی اڈے ہو جرمانہ لارو بے جانے والے شروع تھی ملدہ ہوں کا جب تک معاشرہ جزا اور سزاد عمل نہ ہوئے جا تو ہرس تھی خاطر کریں دا پہ نا مصوم بچے پینے 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 گردے بلکل صحیح صحیح گالے صحیح اللہ صاحب کو اچھائی دی توفیق عطا کریں آمین شکریہ بٹی صاحب بہن شکریہ صحیح صاحب تو آرے دل دی گال کیا ہے اور سے سو اج منفرد کچھ سونے سو جی جی اون تو پہلے میں ذرا خدا حافظ آکے نا کیونکہ وال تو آرہ ٹائم ہے وال تو آرے اتیس ہو سے کہ اسا وال خاموش جی میڈا سوڑا وسے ٹائم بلکل تھوڑا ہے دے سو اجازت این دعا تے این امید دے نال کے اپنی دعا میں کو میرے مہمانہ کو میری پوری ٹیم کو ہمیشہ یاد رکھے تو تے اپنا خیار رکھے تو خدا حافظ آج بہن سوڑا چینج ہے کچھ او سون کے والے تو جی فہم اپنے دل دی گال بھی دے ساؤ ہونڈ گاڑن میں جی دل دی گال بس اتنی ہے کہ اپنی زبان بندہ آلیندہ رہوے مابولی دے وے چھے اور نصر شاہدہ لے پاسے آئے ہوں ساں لکھنا لے لوگ آپ نے وسے بنا جوڑ کر رہا ہوں بہتر ہی تے کافی سن میں نے تو اکو اتھو دا سونا رنگ ملتانی کافی او دلڑی لٹی تین یار سجن قدی موڑ مہارا تیابتن او دلڑی لٹی تین یار سجن قدی موڑ مہارا تیابتن او دلڑی لٹی تیری روہی دے تیبڑے ٹالیاں تیری روہی دے تیبڑے ٹالیاں میڈیاں ڈکھین کنا دیاں والیاں او میڈیاں ڈکھین کنا دیاں والیاں او سارا تاں دکھان دیاں جالیاں تونچہ بنایاں او اکیچ وطن اے دلڑی لٹی روہی دی اجب بہار ڈسے جتھا میں نمانی دایار ہزار بسے او جتھاں آشک لکھانتے ہزار بسے ہکا میں نمانیاں بے وطن اے دلڑی لٹی تین یار سجن موسیقی موسیقی